بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا کے نئے اپیسوڈ میں آپ سبی کو خوش آمدید آج کا پہلا سوال آپ کی اسکرین پر یہ رہا موسیٰ علیہ السلام کو کسی وجہ سے اپنے شہر ایجپٹ کو چھوڑ کر کہاں بھاگنا پڑا یہ رہے آپ کے اپشن حجاج مدائن جیرسلم یا کنان صحیح جواب مدائن قرآن کے اندر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ایک آدمی کا قتل ہو گیا جبکہ موسیٰ علیہ السلام ایسا نہیں چاہتے تھے انہوں نے صرف ایک گھوسا مارا تھا اسی وجہ سے فیرون کے آدمی انہیں ڈھونڈ رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کو اس در کی وجہ سے اپنے شہر ایجپٹ کو چھوڑنا پڑا اپنا شہر چھوڑ کر وہ مدائن جاتے ہیں اور وہاں پر وہ شعب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح کرتے ہیں اور کچھ سال وہی گزارتے ہیں اس کے بعد اللہ کا حکم ہونے پر وہ دوبارہ مصر میں فیرون کو دعوت دینے کے لئے آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا یہ قصہ آپ کو قرآن کی سورہ قصص میں مل جائے گا اگلا سوال آپ کی اسکرین پر یہ رہا یوسف علیہ السلام کے کتنے بھائی تھے اے دس بی گیارہ سی بارہ یا ڈی تہرہ صحیح جواب ہے بی گیارہ یوسف علیہ السلام کے ایک بھائی سگے تھے لیکن ان کے والد کی اور بھی بیویاں تھی اور ان کو ان سے دس بھائی اور تھے اس طرح ٹوٹل ملا کر ان کے گیارہ بھائی تھے اگلا سوال آپ کی اسکرین پر یہ رہا ہے قرآن کی ایک آیت کے اکورڈنگ اللہ نے آدم علیہ السلام کو کیا چیزیں سکھائیں اے نیم آف آل تنگ یعنی سب چیزوں کے نام بی نیم آف انجلز یعنی فرشتوں کے سارے نام سی نیم آف جن یعنی کی جن کے سارے نام یا ڈی نیم آف پروفٹس یعنی کی سبھی نبیوں کے نام صحیح جواب ہے اے نیم آف آل تنگ سب چیزوں کے نام قرآن کے اندر آیت کا ترجمہ اس طرح آتا ہے اللہ نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھائے اور فرشتوں سے ان کے نام پوچھے لیکن فرشتوں کو وہ سب نام نہیں آتے تھے تب اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام سے فرشتوں کے سامنے سب چیزوں کے نام پوچھے آدم علیہ السلام نے سب چیزوں کے نام بتائے تب فرشتوں کو پتا چلا کہ اللہ نے جو ان سے کہا تھا اس کی اہمیت کیا تھی اگلا سوال آپ کی اسکرین پر یہ رہا ہے ان میں سے کس نبی کے بیٹے نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اے ابراہیم علیہ السلام بی اسماعیل علیہ السلام سی سالح علیہ السلام یا ڈی نو علیہ السلام صحیح جواب ہے ڈی نو علیہ السلام نو علیہ السلام کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ نو علیہ السلام نے نو سو سال تک دعوت دی لیکن بہت ہی کم لوگ امان لائے یہاں تک کہ نو علیہ السلام کے بیٹے نے بھی ان پر یقین نہیں کیا اور قشتی میں سوار ہوتے وقت جب نو علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا تو ان کے بیٹے نے کہا میں پہاڑی پر کسی اونچی جگہ چلا جاؤں گا لیکن وہ اونچی پہاڑی بھی اسے نہ بچا سکی اگلا سوال آپ کی اسکرین پر یہ رہا جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بتائے ہوئے ٹائم اور اس کی جگہ پر پہنچے تب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کیا خواہش ظاہر کی اے اللہ کو دیکھنے کی بی جنت کو دیکھنے کی سی جہنم کو دیکھنے کی یا ڈی اپنے لئے بے شمار پاور کی صحیح جواب ہے اے اللہ کو دیکھنے کی سورہ آراف کی فورٹی تھرڈ آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جگہ پر گئے تو خدا نے ان سے بات کی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے گزارش کی کہ وہ اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں اگلا سوال آپ کی اس قرآن پر یہ رہا مریم علیہ السلام جب حاملہ تھی تو ان کی کفالت کا ذمہ ان میں سے کس نبی کے پاس تھا اے زکریہ علیہ السلام بی ہود علیہ السلام سی سالح علیہ السلام یا ڈی شویب علیہ السلام صحیح جواب ہے اے زکریہ علیہ السلام قرآن کی آیت سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ زکریہ علیہ السلام کو ہی مریم علیہ السلام کی کفالت کا جمہ دیا گیا تھا اگلا سوال آپ کی اسکرین پر یہ رہا قرآن کے اکورڈنگ ان میں سے کون سے نبی کو لوہے کو موم کی طرح استعمال کرنے کا شرف بخصا گیا تھا یہ رہے آپ کے چار اپشن اے یوسف علیہ السلام بی موسو علیہ السلام سی سلیمان علیہ السلام یا ڈی دعوت علیہ السلام صحیح جواب ہے ڈی دعوت علیہ السلام دعوت علیہ السلام کو یہ شرف بخصا گیا تھا کہ وہ لوہے کو اس طرح استعمال کر سکتے تھے جیسے موم کو کیا جاتا ہے جیسے ہم موم کو آسانی سے کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں اسی طرح دعوت علیہ السلام لوہے کی کسی بھی چیز کو آسانی سے کوئی بھی شیپ دے سکتے تھے اگلا سوال آپ کی اسکرین پر یہ رہا ہے قرآن کے اندر سب سے زیادہ ان میں سے کس نبی کا نام آیا ہے اور یہ رہے آپ کے چار اپشن صحیح جواب ہے اے موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن کے اندر سب سے زیادہ بار آیا ہے ان کا نام قرآن کے اندر ایک سو تینٹیس مرتبہ آیا ہے اگلا سوال آپ کی اسکرین پر یہ رہا ان چاروں کتابوں میں سے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر کونسی کتاب اتاری گئی اے قرآن بی دورات سی انجیل ڈی زبور صحیح جواب ہے سی انجیل سورہ مائدہ جو کہ پانچویں سورہ ہے اس کی چھیالیسویں آیت کے اندر یہ ذکراتا ہے ہم نے انجیل دی عیسیٰ کو جس کے اندر ہدایت تھی آج کے کوئی جب میں اتنا ہی دیکھتے رہیے ہمارا چینل امید ہے اس اپیسوڈ سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہوگا اور اگر آپ کو فائدہ ہوا ہے تو اسے جادہ سیادہ شیئر کریں تاکہ آج کے نوجوان اس بہانے ہی صحیح کچھ دین کے بارے میں معلومات کر سکیں اور انہیں اپنے دین کا کچھ علم ہو جائے اسے اپنی فائملی کے ساتھ دیکھئے اور جادہ سیادہ کوشن کے انصر دینے کی کوشش کیجئے اگر وہ نہیں دیے جاتے تو انشاءاللہ اگلی بار آپ دے پائیں گے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے اچھے اچھے اپیسوڈ اور آتے رہیں تو چینل کو کیجئے لائک اور ویڈیو کو جادہ سیادہ شیئر کیجئے اور ایک لائک کیجئے تاکہ ہمارا منوبل بڑھے آپ نے اس میں کتنے جواب صحیح دیئے مجھے بتائیے کومنٹ بوکس میں ملتے ہیں جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ